السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے استادوں کے شگرد اور شگردوں کے استاد سب خیریت سے ہوں گے صبح بغیر زندگی جس طرح کہ میں ہر ویڈیو میں آپ کو بزاتا ہوں کہ کھر کا بچہ کھانا سب سے اچھا ہے اور مناسب ہے مطلب فری فنڈ میں آ جاتا ہے اور اس کو دیکھے آپ صبح صبح جانوں کے ساتھ انجوائے بھی کر سکتے ہیں تو ابھی تک اتنے بھی میں نے ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں یہ چوزوں کو پان لے کے حوالے سے دے ون سے لے کے ابھی تک ہے اور تقریباً چوزے جو ہیں ستر کے دن کے ہونے والے ہیں یعنی سیونٹی ڈیز کے ہونے والے ہیں تو سب سے پہلے اور سب سے آخر میں آپ نے گبرانہ بلکل بھی نہیں ہے اچھی خوراک صاف پانی یہ دو چیزیں رکھیں تو بیماری سے دور رہیں گے اور جب بیماری سے دور رہیں گے تو ٹینشن فری ہو جائے گا کہاں کبھی کبھار مرگیاں پر کھانا شروع کر دیتی ہیں اس کا جو حل ہے وہ آپ مجھے میسیج میں کومنٹ ہوئیں جہاں بھی آپ کو سمجھ آتی ہے اسے شیئر کریں اپنے تجربات کہ مجھے کیا کرنا چاہیے تو پھر میں وہ ایسا تجربہ کر کے اس پہ بھی ویڈیو بنا کے آپ کو دکھا دوں گا برحال جو میں نے کرنا ہے اس کا بھی ٹائم نہیں آیا کیونکہ مرگ لگا لدہ کر نہیں سکتا میں مرگی سے فلال کہ انڈے آ رہے ہیں تو پھر آنے دیتے ہیں تو یہ ماشاءاللہ میاں والی کانا مرگا بریڈر اس کے بچے ہم نے لیے ہیں ماشاءاللہ آٹھ بچے نکلے ہیں امید ہے اس میں سے جو مجھے لگ رہا ہے میرے تجربے کے ساتھ سے تین نر بننے اور باقی ساری مادیاں بن رہی ہیں جو دوسرے تھوڑے سے بڑے سائز میں بچے دیکھ رہے ہیں یہ سٹھ سٹھ گیتے اس لیے اچھے طریقے سے نہیں پل پڑے اور یہ ماشاءاللہ جو پتھا دیکھ رہے ہیں آپ لال رنگ کا یہ کوئی آٹھ راٹ ہے کہہ کے جس پھائی نے میرے سے دیا تھے یہ میں نے خریدے سے جوڑا ایک برمی لی تھی مادی جوزت لیے تھے میں نے چھوٹے برمی تو خیر مر گئی مدب بلی پہ گئی ہوں تو آج درہ چھان پورا کام تھا گھر کا بچہ کھانا تو اس لیے پھر میں نے ان کو جو اینہ یہ دال دن اچھی طرح پانی میں مکس کر کے میں نے سمپل ڈال دیا ہے تاکہ پورا دن آرام سے کھاتے رہیں بے تخلفی نہ کریں اور جب تک یہ کھائیں گے اور جب تک یہ اس کو حضم کھا رہے ہوں گے تب تک یہ بھی کافیت تک پانی میں نرم ہو جائے گا اور رات کے لیے جب دوبارہ مکہ ملے گا مجھے ان کو کھانا ڈالنے کا اور ٹائم ہو جائے گا تو اس ٹائم یہ دوبارہ اچھے طریقے سے کھا کے پال جائیں گے جو میری مین مادی ہیں جن کو میں نے سلیکٹ کیا اگلی بریڈ کے لیے وہ اس ٹائم چوزوں کے ساتھ گھوم رہی ہیں اور پٹھے ہوں ویسے بھی ان کے دابے ہیں یہ جو لے کے آیا تھا یہ جوان ہو گئے ہیں ازانے دینا شروع کر دی ہوئی ہیں لیکن ابھی بھی دابے دابے پھرتے ہیں ان کے تو فیلال تو ان کو ایسے ہی دابے پھرنے دیں گے جب تک یہ مادی اور ایک جو پہلے جو میاں والی کے جس کے بچے نکلوائیں ساتھ وہ جب تک دوبارہ ہیٹ پہ نہیں آ جاتی اور جو پٹھے ہیں وہ مکمل طور پہ کریز نہیں کر جاتے کیونکہ ابھی ان کے کریز ہو رہی ہے اس لئے یہ دابے ہی بہتر ہیں اگر دابے ختم ہو گئے تو شاید مرگیاں ان کو بھی گنجا منجا کر دیں تو وہ ہم نے کرنا نہیں ہے کیونکہ اس کے بعد میرے دوست نے لے کے جانے اور وہی جو چیز سمنا کرتا ہوں وہ کام کرنا انہوں نے تو صورتحالی ہے کہ جانوروں کا خیال رکھیں چی طریقے سے اور یہ صبح کا ٹائم ہے ابھی پانی گرہ ملنے کا سارا بدلنا ہے تو آپ بھی کوشش کریں آپ کا پنجرہ کھڑا جو بھی چیز ہے وہ گیلی نمی نہ ہو اس میں خوش کرے یہ تین چیزیں نکلیں مڑی مشکل تھے امید تو ان کی بھی نہیں تھی لیکن اللہ تعالی جان ڈالنے والا ہے تو اللہ تعالی نے یہ تین چیزیں دے دی ہیں اب یہ ماتی جو ہے ان کو پال رہی ہے اسے طریقے سے اور جیسے جیسے یہ پالتی رہی گی ویسے ویسے اس کی جو ویٹ ہے کم ہوتا جائے گا کیونکہ خود کم کھائے گی اور بچوں کو زیادہ کھلائے گی کیونکہ اس کی عمد سات آٹھ یا نو سال کے تقریباً قریب ہے اور اس کی بریڈ لینا ضروری ہے اور انشاءاللہ لیں گے بھی پوری زور لگائیں گے پوری حمد کریں گے اور آپ کی دعائیں چاہیئے اور آپ کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں تو مجھے دے سکتے ہیں تو برحال یہ ہمارے دیسی بھی آگئے یہ علیہدہ ٹیٹو پارٹیاں لگاتے ہیں تو آج کے لیے بس اتنے ہی ہے کہ صبح صبح جلدی اٹھ کے کام ہو گیا تھا یہ ذرا میں نے کہا چلو آج اتنی ساتھ ویڈیو بھی بنا لیں اور آپ لوگ سسکرائب کر دیں شیئر کر دیں لائک کر دیں ایسا ایسا بہتری آجے گی ہو ستا بھی تک آپ بور ہو رہے ہوں زیادہ سسکرائبر تو نہیں آئے ویوز بھی بڑے کم کم آ رہے ہیں تو یہ آپ لوگوں نہیں بڑھانے ہیں اب میں اس میں مزید آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں یہ باپ کی مرسی ہے آپ چاہیں گے صاحب کچھ ہو سکتا ہے نہیں چاہیں گے تو نہیں ہوگا لیکن فیلال کے لیے مجھے دیں جازت انشاءاللہ ملاقات ہوگی جلدی اللہ حافظ